ہائی گوڈ مرنگ فرنس ٹوڈیس 5 مارچ 2018 سو بھی شلڈ اسکس آباوڈ ڈا کرنٹ آفیر فیکٹس آب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیلیگرام پہ میرا یو پی ایسی لائیف کے نام سے چینل ہے اس کے علاوہ فیس بک پہ میں نے آئی ایس ایس چلینجر کے نام سے پیج کریٹ کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک گروپ بھی کریٹ کیا ہے تاکہ ہم پی ڈی ایف بغیرہ بھی شیئر کر سکیں بکس بغیرہ بھی شیئر کر سکیں ہم اگزام کے لئے تو آپ کو پتہ ہوگا فرینڈز کیسے میں ڈسکس کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم مینلی فیکٹس کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے میں نے اس کو نام نینو میگزین ڈیلی میگزین کے نام سے دیا ہوا ہے تو نینو ڈیلی میگزین سو فرسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کورٹ سے کوئی بھی بندہ میں ملتا ہے ہم اس سے بار بار ملنے کے لئے تب ہی اچھا رکھتے ہیں جا تو ہمیں اس سے بلیسنگز مل جاتی ہیں جا تو بندہ وہ ہمیں مطلب سپورٹ کرتا ہے تب ہی ہم کسی سے ملنا چاہتے ہیں جا تو ہمیں اس بندے سے کوئی لائف میں لیسن مل جاتا ہے تو سٹی فرینڈز جو بندہ یہاں پہ جس سے بھی کوئی بینفیٹ ملے آپ اس چیز کو سیو کیجئے باقی سبی کو وائٹ کرنا کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے بلیسنگ لے کے چلنا ہے جا لیسن لے کے چلنا ہے تو اپڈی تنگ ڈیبینڈ ہونے پرسن سو فرینڈز ڈسکس کرتے ہیں بی موٹیویٹڈ گیویر فول ایفرٹ جو ڈیفینیٹلی گٹی ایرزرٹ تو فرینڈز شروع کرتے ہیں کوٹ سے یہاں پہ مطلب فرسٹ فیکٹ سے یہاں پہ آپ ڈینجر آئیلینڈ کے بارے میں دیا گیا ہے تو یہاں پہ مطلب ڈینجر آئیلینڈ بتایا جا رہا ہے اگر اس کے بارے میں یہاں پہ انٹرارٹک کے بارے میں مینلی بات کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کتنے سارے پینگوینز ہیں جو کہ یہاں پہ دیکھیں نہیں جاتے تھے مطلب یہاں پہ دیرے دیرے جیسے جیسے کلائیمٹ چینج ہو رہا ہے تو کتنا زیادہ امپیکٹ پڑھ رہا ہے اس کو ڈینجر آئیلینڈ تو بولا گیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو چھوٹے سیریہ میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ نیر آراؤنڈ اگر آپ دیکھا جائے تو کاؤنڈ آن کیا جائے جیسے کہ ڈراؤنز کے دوارہ بھی دوارہ یہاں پہ 2017 میں دوارہ کاؤٹ کیا گیا ہے تو پہلے آپ نے دیکھا گیا کہ 2005-15 میں بھی کاؤٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ نیر آراؤنڈ 7.5 لیک کے نیر آراؤنڈ نیسٹ پائے گئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ 15 لیک کے نیر آراؤنڈ یہاں پہ مطلب اگر آپ دیکھیں تو نیسٹ پائے جا رہے ہیں تو انڈسکوبرڈ ورڈز جو کی 15 لیک برڈز جیسے ہیں جو کی مطلب پہلے بھی پہلے تھے ابھی بہت دکھائی نہیں دے رہے تو ایسے یہاں پہ مطلب دیکھا جا رہا ہے کہ پاپولیشن تو مطلب پاپولیشن تو کریٹ ہو رہی ہے مطلب 20% پاپولیشن جو ہے ڈکریز ہوئی ہے یہاں پہ پر اگر آپ دیکھا تو آئی لینڈز میں کافی پاپولیشن جا کے رہتی ہے اگر ہم یہاں پہ مطلب اگر ہم ادھر آشن یہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے انٹارٹک بغیرہ ہمیں یہ ایریا نیر اراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو نیر اراؤنڈ تھرٹین فورٹین کلومیٹر ایریا یہ یہاں پہ مطلب یہ سارے مطلب پینگوینز بغیرہ رہتے ہیں تو ٹونٹی پرسنٹ ان کی پاپولیشن ابھی گروہ ہوتی ہوئی دکھی ہے تو یہ نیو ریسرچ کیے گئے تو اس کے بارے میں ہمیں ایفیکٹس پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈینجر آئی لینڈ مطلب انٹارٹک کے انٹارٹک کو کھا گیا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیول پینگوینز ہیں جو مطلب جن کی گروہ ہوتی ہوئی نجھ رہی ہے تو ٹونٹی پرسنٹ یہاں پہ نیر اراؤنڈ مطلب پہلے سیون لیک مطلب تھے تو ریگلرلی ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ جو پہلے ایک پر کے پر جاتی ہیں جس میں ٹونٹی پرسنٹ کے نیر اراؤنڈ ایوریج مطلب گروہ ہوتی ہوئی دیکھنے گروہ ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جن دھن سے جن سرکشہ جو جنا کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس کی انڈر تین جو جنایا آتی ہیں آٹل پینچن جو جنا بران منطری سرکشہ بیما جو جنا بردان منطری جی ون جو تی بھائی جو جنا اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں تو یہ مطلب ہمیں یہ لائیف انشورنس پولیسیز ساری اس کے انڈر آتی ہیں ایکسیڈنٹل انشورنس تو یہاں پہ گر آپ دیکھا جائے اکسیڈنٹل انشورنس ہے یہاں پہ مطلب اگر آپ دیکھا جائے تو روپیز 12 روپیز پر اینول جمع کروانے ہوتے ہیں جس سے آپ 2 لاک روپیز ہمیں مطلب پروائیڈ ہو جاتی ہے اکسیڈنٹل انشورنس اور اس کے علاوہ لائف انشورنس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 30 روپیز جمع کروانے ہوتے ہیں تو 2 لاک پر اینول کا بینیفٹ مل سکتا ہے اس کے علاوہ جو اٹل پینشن جو جنا ہے اس کے اندر کافی مطلب سب پارٹس ہیں اس کے کافی کئی چیزیں آتی ہیں تو اس کا منی میکسیم اٹل پینشن ہی ہو جنا پینشن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پینشن اولڈ پرسن کو ہی لگتی ہے تو یہ یہاں پہ سینئر سیٹیجنز کی مینلی بات گئی ہے تو ہر کسی کو الگ الگ سے بینیفٹ دے گئے گئے یہاں پہ جینس لیڈیز کو ہر کسی کو الگ الگ طرح سے بینیفٹ دیا گیا ہے کسی کا اگر وہاں پہ ایج کے حساب سے بھی جیسے پینشن انکریز ہوتی ہے وہ ساری چیزیں بھی اس کے بیچ میں امپلیمنٹ ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نیکسٹ اوڈیشا گورمنٹ نے لانچ کیا اما گاؤں اما بکاس اما گاؤں اما بکاس یہ انہوں نے اپنی لینگوز میں کہا ہے اما گاؤں اما بکاس that means our village our development to mainly یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو رورل ایریا میں فوکس کیا گیا تو چیف منسٹر ہے یہاں پہ جو پٹنا نبین پٹنایک جی انہوں نے مطلب موائل ویڈیو سے مطلب یہاں پہ اس کو مطلب پروگرام اس کو مطلب لانچ کیا ہے یہ اوڈیشا میں جو گورمنٹ نے لانچ کی ہے ابھی جوجنا اما گاؤں اما بکاس جوجنا تو یہ یہاں پہ یہ چیزیں پوچھی جا سکتے ہیں کہ اما گاؤں اما بکاس تو اپنی باشا میں اوڈیا میں اگر دیکھا جائے تو اسی لینگوز میں یہ یوز کیا گیا اما گاؤں اما بکاس means that our village our development تو اسی کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پہ مین فوکس کیا جا رہا ہے ویل فیر سکیم سلانی ہے بلیجز میں ویل فیر کے لیے آویئر کرنا ہے لوگوں کو تو اسی کے بارے میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ مینلی فوکس کیا گیا ہے تو یہ سکیم یہاں پہ لانچ کی گئے تو ہمیں پھر پتہ ہونا چاہی ہے اس کے بارے میں اور اس کے علاوے یوہس ڈی فرس ڈیٹرنیشن ائچ پور ویزہ تیل یون تو جو ایس نے پہلے ڈسائیڈ کیا تھا کہ پہلے فرسٹ اے ائچ پور ویزہ کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے اچ پور ویزہ ہوتا ہائے ہی اچ پور ویزہ ہولڈر ہیں جو مطلب جیسے کہ ایک لوگ یہاں پہ دیکھا جائے تو اچ وین بی بیزہ لگ کے جاتا ہے جیسے جو لوگ برگ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اچھ پانو پھر فور بیزا ہولڈر کی جو سپوسٹیز ہیں جیسے کی دیکھا جائے جیسے کی کئیوں کی بائیپس ان کے ساتھ جاتی ہیں کئی بائیپس برگ کرنے کے لئے جاتی ہیں تو ان کے ہسپنٹ ساتھ میں چلے جاتے ہیں تو وہ اسی اچھ پانو پھر اسی کو وہ اچھ پور بیزا تو ان کو آثورٹی دے دی گئی تھی اواما کے انڈر کی بینیفٹ لینے کے لئے تو یہ موسٹی اگر دیکھا جائے تو چائنیز اور انڈیان وہ میں نہیں ہیں جو جہاں وہاں پہ جا کے مطلب اپنے پتی کے ساتھ گئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ جا کے ورک کر رہی ہیں تو وہاں پہ بات کی گئی تھی یہاں پہ مطلب ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نے فائل کیا تھا تو فیبریٹ ہائی کو اس کا مطلب ڈسیزن آنا تھا پر اس کے دوارے جو اچھ پور بیزا ہے یہاں پہ اس کے بارے میں فینانگیرم تو یہاں پہ فینانگیرم کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ اندرہ پردیش میں ہے تو اگر آپ دیکھا جائے تو اندرہ پردیش کا یہ فرسٹ ریلوے سٹیشن ہے یہاں پہ اوورال جو ہے کی لیڈیزی ورک کریں گی تو یہاں پہ مطلب اگر مینلی دیکھا جائے تو جنڈر کی کوئلٹی کے لئے جب بارے میں ہم یہاں پہ یہ چیز یوز کر سکتے ہیں تو اوورال اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو ابھی تک جو تین ہی ریلوے سٹیشن ہے تو یہ تھرڈ ریلوے سٹیشن ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جائپور میں گاندی نگر راجستان میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پہلے ایک یہاں پہ یہ ریلوے سٹیشن ہے گاندی نگر مطلب دیکھا جائے جو راجستان میں ہے اس کے علاوہ آپ ممبئی میں دیکھ سکتے ہیں متوں گا میں کہ یہاں پہ برک ہو رہا تھا لگ بگ ریگولرلی ریڈیز برک کر رہی تھی تو اندرہ پردیش میں یہ فرسٹ وومن ریلوے سٹیشن اگر آل آل اور انڈیا کی بات ہم یہاں پہ کریں تو آل انڈیا میں یہ دیکھا جائے تو تھا تھرڈ ریلوے سٹیشن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ لیٹرل لیوی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے اب لیٹرل لیوی کیا ہے یہاں پہ مینلی فوکس کیا گیا اگر آپ بریٹش میں دیکھیں یوکے میں جا کے تو فائیو ہنڈر جو کوفی کپس ہیں مینلی ایک منٹ میں تھرو کیے جاتے ہیں جس کا مطلب اگر آپ دیکھا جائے ڈسپوزیول کی کنزپشن ہے اگر آپ دیکھا جائے جس میں مطلب اگر آپ دیکھا جائے تو ہر بندے کو ابھی یہاں پہ اسی کے انڈر ٹیکس پہ کرنا پڑے گا لیٹر ٹیکس تو گورمنٹ نے بریٹش گورمنٹ نے کنسیڈر کیا یہاں پہ تو مطلب 50 سینڈس ہر بندے کو اس سے اوپر دینے ہوں گے کیونکہ یہ 50 سینڈس ہر بندہ اس کے اوپر دے گا تاکہ جو کوفی کپس ہیں اس کو ریوزیبل ہو سکے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کہیں بھی ابھی تک مطلب جو لیٹر لیوی ہے جو لیٹر ٹیکس ہے کہاں پہ فرس ٹائم امپلیمنٹ کیا گیا ہے تو اوبرال ٹیکس تو ہر جگہ پہ اپلائی کیا جاتے ہیں پر فرس سیپریٹلی پہ کپ ترون ہوتے ہیں اگر آپ دیکھا ہے اگر آپ دیکھا ہے اب اون منٹ میں فائیو ہنڈڈ کپس کو ترون کرنا اور اس کے بعد ان کپس کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے کئی کپ ہیں جو ریسائکلے والے نہیں ہو پاتے تو اس کے علاوہ وہاں پہ بیسے یوز کیا جائے گے ان کو لیمینیٹیڈ کرنے کے لیے پلاسٹک کے لیے پولیتینی یوز کرنے کے لیے وہاں پہ اس کو ریسائیکلنگ کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک پوسٹی پوائنٹ ہے جو بندہ مطلب اس پہ مطلب کلاس پہ بھی ایک پرگار کا ٹیکس پڑھ رہا ہے ایک پرگار سے اگر دیکھا اس کلاس کو یوز کرنے کا پارٹیکولر ٹیکس پڑھ رہا ہے تو اسی کو یہاں پہ لیٹرل ٹیکس کے نام سے دیے گیا تو فرس ٹائم یہ کہاں پہ سٹارٹ ہوئا ہے یہ ہمیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں بریٹین میں سٹارٹ ہوئا ہے تو اس کے لیے اس کے علاوہ فرنڈز آج کے لیے اتنا ہے یہ میرے لنک دیے گا یہاں پہ یوٹیوب چینل کا اگر آپ کو میرے لیکچر اچھا لگا گا تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ریگولرلی اپڈیٹ ملتا رہے ریگولرلی یہاں پہ میں اسی کے بارے میں اور کوئی بھی اگر اپڈیٹ انفرمیشن ہو تو شیئر کرتا رہتا ہوں اس کے علاوہ آئی ایس آئی پیس چلنجر کے نام سے پیج ہے اور آئی ایس آئی پیس چلنجر کے نام سے گروپ بھی کریٹ کر رکھا ہے جس میں میں پی ڈی ایف شیئر کرنا چاہوں گا جلدی جیسے گروپ میں کچھ پرسند آج ہو جاتے ہیں فیفٹی ہنڈر سمتنگ پرسند تو آج ہو جائیں تو اتنے پرسند تو ہونے چاہیے مینیمم شیئر کرنے کا کم سے کم بینیفٹ تو تو فرنڈز یہ لنک ہے یوٹیوب چینل کا آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بینیفٹ مل سکے کئی پرسند کو پتا ہی نہیں چلتا کہ فیکٹس کے بارے میں سیپریٹلی ڈسکس میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی نیر آراؤنڈ ہنڈرڈ وان ٹونٹی ڈیڈز کافی اگزامز کنڈکٹ ہونے والے ہیں سسسی بغیرہ اگزامز کنڈکٹ ہونے والے ہیں تو اس میں مطلب فیکٹس ہی پوچھے جاتے ہیں اپری میں جادہ تو اسی کے گارڈ میں سیپریٹی ہاں بین اینا میکزین کے نام سے لیکچر ڈسکس کر رہا ہوں تو فرنڈز آج کے لیے اتنا ہی ہے وے گوڈ ڈے